بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رحمت اللہ علمین محترم مفتی عبد الرحیم صاد رئیس جامعہ محترم جناب ریٹائر جسٹر افتحار محمد چودری صاحب معزز علماء کرام حزیز طالبہ ساتھیو اسلام علیکم میرے لئے یہ واقعی بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں اس جامعہ کی اتنی بڑی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں یہ دوسری مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ جامعہ تو رشید کے پروگرام میں میں آیا اور پہلے تو میں ویسی ایک دفعہ مفتی صاحب کی دعوت پر آیا تھا اور مجھے جامعہ کے حوالے سے تھوڑی بہت بریفنگ بھی دی تھی لیکن آج دل دیکھ کر میرا دل انتہائی خوش ہوا ہے اور اس اس تقریب میں جتنے بھی علماء کرام ہیں ڈاکٹرز ہیں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق کرنے والی شخصیات ہیں جو شریک ہو رہی ہیں اس حوالے سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے حضر و کرم سے پاکستان میں بھی اس طرح کے جامعات ہیں جو کہ پاکستان کے حوام کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں اور جو کہ ایک مثالی جو تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں اور جس کی اشد ضرورت بھی تھی اس لیے پاکستان کے حصول کے مقاست وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کے یہاں مختلف سکالرز اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے ہمیں امید ہے کہ اللہ کے حضر و کرم سے پاکستان میں وہ جو جس طریقے سے عداف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلیمی حوالے سے عداف انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے چونکہ دینی اور دنیاوی تعلیم پاکستان کے عوام کے لیے اشد ضروری ہے لیکن اس کے لیے کوئی اس طرح کے نصاب تیار نہیں ہو سکا تھا جس کی وجہ سے طلبہ کو یہ موقع فرام کیا جا سکے یہ اسری اور دینی دونوں تعلیموں کا ایک امتزاج ہے حسین امتزاج ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دائیں بائیں یہ فارغ تحصیل طلبہ مختلف شعبوں میں جو تعلیم حاصل کر کے نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی خدمت کے لیے قابل ہوئے اور اسی طریقے سے ایک مثالی جو جذبہ پیدا ہوا جو دوسروں کو دیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے اسی طرح کے جو ادارے اگر اس ملک میں پاکستان میں بنے گئے تو مجھے امید ہے کہ جہاں ہماری ایک ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی اور جہاں پاکستان کو دنیا بارک ہے دوسرے ممالک میں ایک مقام حاصل کرنا چاہیے وہ بھی حاصل ہوگا آج اس کی ابتدا اس طرح کے اداروں جیسے جو ہو رہی ہے اور جہاں پر اسری اور دینی اور مذہبی تعلیم یہ جو اس کے لیے مواقع فرام کیا جا رہے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں نظام کو بھی بہتر کی طرف لائے جا سکتا ہے اور جہاں اس کی اشد ضرورت بھی ہے بدقسمتی سے طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے جس کی وجہ سے میرٹ کے مطابق ان طلبہ کو موقع نہیں ملتا جو کہ اپنی صلاحیتیں برویقار لاکر ملک قوم کی خدمت کر سکیں لیکن ان اداروں میں جس طرح کے جامعہ رشید کے ادارے سے جو کہ لوگ فارغ تحصیل ہو کر تعلیم حاصل کر کے میرٹ کے مطابق اپنا مقام حاصل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس پاکستان کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے کسی بھی ملک کی بنیادی جو ترقی کا دارمدار اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے میں یہ بات ہر جگہ کہتا رہا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بدقسمتی سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ تقسیم ہو گیا منتقسم ہو گیا اور ڈیوال ہو کر صوبوں کو چلا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک یقصہ نظام تعلیم راج کرنا ذرا مشکل بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ناممکن نہیں ہے ہماری طرف سے یہ کوشش جاری رہنی چاہیے کہ پورے ملک کے لیے ایک یقصہ نظام تعلیم اور اسی طریقے سے دینی اداروں میں بھی اور کالیجز اور یونیورسٹیز میں بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے برابری کے مواقع فرام کیے جائیں تاکہ میرٹ کی بنات پر لوگ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام حاصل کر سکیں تو اسی سلسلے میں جہاں پر اور آج اللہ کی کرم نوازی سے یہ دینی ادارے یہ جو اس ضرورت کو پوری کر رہے ہیں کہ اثری تعلیم کے لیے بھی جو ابھی میں نے پرفارمنس دیکھی میں بڑا متاثر ہوا ہوں سچی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی ادارے بھی اس کی تقلید کریں اور ان کو بھی چاہیے بڑے بڑے اچھے ادارے ہیں ملک بار کے مختلف دینی اداروں میں میں گیا بھی ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی وزارت مذہبی امور سے مدارس سے علماء کرام سے اور اسی طریقے سے مساجد سے اس وجہ سے کئی جگہ میں حاضر بھی ہوتا رہا ہوں لیکن بہت کم اداروں میں اس طرح کے نظام تعلیم ہے لیکن جن اداروں میں اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس کی تقلید کر سکتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے جو تجاویز آئیں انشاءاللہ حکومت اس کے لیے تیار ہے اس پر غور کرنے کے لیے بھی اور آپ کو یہ بھی سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے تمام سرکاری سکولوں میں کالجوں میں کہیں بھی قرآن پاک کی پڑھنے کے کوئی وہاں پر نصاب میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن پہلی دفعہ الحمدللہ یونیورسٹی بلکہ پرامری جو سکولیں یا بارہ جماعت قرآن پاک ناظرہ کے ساتھ اور پھر معنی کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے تمام پرائیویٹ جو سکول ہیں یا جو سرکاری سکول ہیں ان میں تو مقصد کہنے کا یہ کہ جہاں ایک اشد ضرورت ہے جو کہ یونیورسٹیوں میں اور سکولوں میں دینی تعلیم کی وہ بھی پوری کی جائے اور اسی طریقے سے جہاں اس دینی اداروں میں اثری تعلیم کی ضرورت ہے جس طرح جامعہ رشید نے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں اس کا انتظام کیا ہے اسی طریقے سے باقی جو ادارے وہ بھی اسی طریقے سے انتظام کریں تو اللہ کے حضل و کرم سے اور آپ کی اس میند اور جد جہد کے نتیجے میں پاکستان بھر میں ایک تعلیمیافتہ ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے آج کے اس تقریب کے حوالے سے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مختلف ہلاکوں سے مختلف اداروں سے مختلف مکتبہ فکر سے تعلیم کرنے والے حضرات یہاں اس میں شریک ہوئے تو یہ جو میسج ہے یہ پیغام ہے نہ صرف پاکستان میں بیرین دنیا تاک انشاءاللہ پہنچے گا اور اسی کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ جس طرح اس جامعہ نے بہت کم مرسے میں یہ مقام حاصل کیا ہے اللہ اس کو اور توفیق دے کہ یہ اور زیادہ ترقی کرے بلکہ رہنمائی کرے اور یہاں پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے حکومت کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورے کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے ایک دفعہ پھر جامعہ کے جو جتنے بھی طلبہ جنہوں نے امتیازی پوزیشنیں حاصل کی ہیں یا انہوں نے جو سرٹیفیکیٹ حاصل کی ہے تو یہ سنات جو ہے آج اس کی تقریب میں ان کو مل رہی ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جامعہ کے رئیس کو بھی اور ان کے جتنے بھی پروفیسر ہیں ساتھ سائیں سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں وآخرت آوانا الحمدللہ